مانویندر سنگھ جسول کی درگٹنا سے جڑی ہوئی خبر ہے ایمبولین سے مانویندر سنگھ کو شفٹ کر دیا گیا ہے گرگرام کے پارس اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے ہمیر سنگھ اور چالک کو بھی گرگرام کے اسپتال میں بھرتی کرائے گیا مانویندر سنگھ کی پتنی کی پارتیو دہ جھوٹپور لائی جائے گی گروار کون کا انتیم سنسکار ہو سکتا ہے فلحال ان کی پارتیو دہ کو جھوٹپور لائی جائے گا بہت دکھا دیا حادثہ ہوا مانویندر سنگھ سمیں تین انہیں لوگ گمبی روپ سے گھائل بتایا جا رہے ہیں خود مانویندر سنگھ بھی گمبی روپ سے گھائل ہے اور اب جو جانکاری ملی ہے ایمبولین سے مانویندر سنگھ کو شفٹ کیا گیا ہے گرگرام کے پارس اسپتال میں انہیں بھرتی کروایا گیا ہے اس سے پہلے وہ الور کہ اسپتال میں بھرتی تھے ان کے ویٹے بھی گمبی روپ سے گھائل ہے لیکن دکھت خبر یہ کہ ان کی پتنی کا نظر ہو گیا ہے مانویندر سنگھ جی اور ان کے جو پریبار کے سجیسٹر تھے اور درائیور تھے وہ سیدھے ہسپٹال سولنکی ہسپٹال آئے تھے اور بین کوریڈور بنا کر جو پارس ہسپٹال بیرگرام دے جا گیا ہے اور جو بھی یہاں پہ علاج حسطہ پہ وہ تکتہ سے کیا گیا ہے اور یہاں پہ ہمارے چکٹسکو بھی دیکھ رکھ رکھ گیا اور چکٹسک ساتھ میں گیا اور ان کو پورا پھولو کرتے رہیں گے اور بکھتے رہے گے کتنے چوٹے ہیں ہیں ہاں مانویندر سنگھ جی کے ریپس کے فریکٹر ہے دونوں سائیڈ میں اور ہاتھ میں فریکٹر ہے رس جوائنٹ کے فریکٹر ہے تاکہ ان کا ایک بلد ترانسفیجن بھی کیا گیا تھا اور راستے کے لیے بھی ایک بلد سکویر میں رکھا لیا ہے ان کے بیٹے کا جو ہاتھ میں فریکٹر تھا اور تھوڑا گھتنے میں چھوٹے اور ڈرائیور کو کوئی فریکٹر بغیرہ نہیں ہے جو ان کو ہے جوتپر بجوائے جا رہا ہے جسول کے درگٹنا سے جڑا ہوا یہ ماملا کے اندرے منتری جسون سنگھ کے پوتر لیکن یہ دکھت ہاتھ سا زیادہ جان کر دیں گے اشونی یادہ سے ہوگی ہمارے سے جڑ چکے ہیں اشونی پہلے تو آپ سے اپڈیٹ ہی لینا چاہیں گے اور سبھی خائلوں کے بارے میں جانا چاہیں گے ان کی حالت کیسے گئے دیکھیں پونم سبھی کی جو حالت ہے وہ اسٹھر ہے اور تین جو لوگ خائل ہیں خود مانوینر سنگھ ہے ان کے بیٹے ہمیر سنگھ ہے اور چالک ہے ان تینوں کو ہی راتے میں قریب ایک بجے البر سے گروگرام لے جایا گیا جہاں پارس اسپدال میں شفٹ کیا گیا ہے خوبچار شروع ہو گیا ہے جبکہ مانوینر سنگھ کی پتنی دن کا دکھت نام نیدھن ہو گیا تھا ان کی شاہو کو البر سے راتری ایک بجے روانہ کیا گیا تھا وہ ابھی جودپور نہیں پہنچا ہے شاہو جودپور پہنچے گا اور کل انتیم سنسکار کیا جائے گا کیونکہ ان کی بیٹی کہیں باہر ہے اور وہ آج چام تک جودپور پہنچے گی چلی ٹھیک ہے آگے بھی آپ سے جانکاری لیں گے بہت یہ دکھت گھٹنا سامنے آئی اشونی فیلحال شکریہ اس جانکاری کے لئے